تو والدین ہیں اور والدین پہ چونکہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے تو اس لیے ہم اس کو ذرا آج ڈیٹیل پہ نہیں چاہتے ہیں اس کے بعد بہن بھائی ہیں میاں بیوی ہیں اولاد ہے یہ قریبی خون کے سارے رشتے میاں بیوی والدین کے بعد سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہے اب بہن بھائی کا جیسے آپ نے نام لیا کہ ماں باپ کے بعد بہن بھائی اب دیکھیں کتنی کالز ایسی ہیں جہاں بہن جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ جادو کرواتی ہیں مندر جاتی ہیں اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے کہ بہن بھائیوں میں اتنی نفرت اتنی منافقت پھر جو جائدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ جی چچا باتی جنری عدالت میں اس کو کھینچاوا ہے یہاں پر بھائی بھائی کھڑے میں کچہریوں میں جائدادوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی جو ہیں بہنوں کا حق کا سب کیا ہوا ہے جائداد نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی تو بہن بھائی ہیں بس بات یہی ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایمان کی کمی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے چھین لیا ہے یا چھین لے گا تو اسے بڑھانے کے لیے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چالیس جمع چالیس جمع چالیس دن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو روح دے کر بھیجتے ہیں یہ روح عورت کی ہے یا مرد کی اور اس کے ساتھ تین چیزیں تیہ فرما دیتے ہیں اس کی زندگی کتنے سال کتنے دن کتنے مہینے اس کا رزق اور اس کی عزت یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے تیہ ہو جاتا ہے اچھا جس روز مجھے یہ پتہ چلا کہ میں کسی کے موں کے نوالا کو اپنے موں میں ڈال نہیں سکتا اور میری عمر کا ایک لمحہ کوئی اور لے نہیں سکتا بات یہ ہے کہ یہ ایمان کی کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھینہ جھپٹی کر کے رکھ لیں گے جو نصیب میں ہمارے رزق ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا ہمیں اپنے اختیار پہ سزا ملے گی یا جزا ملے گی ہم اپنا نصیب ہی لیتے ہیں اگر ہم اس پہ حرام طریقہ اختیار نہ کریں تو ہمیں وہ مل کر رہے گا وہ رزق ہمیں ڈھونگتا چلا آئے گا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا ہے کہ جو بھی زمین میں اس نے پیدا کیا ہے اسے رزق دینا اس کا کام ہے وہ اسے دے گا ہی اب یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا نفرتیں ہو رہی ہیں اس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے کسی بہن نے پوچھا کہ حسد کی وجہ سے جادو کرتے ہیں تو کیا ایسے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے کسی نے کہا کہ پھوپی نے دادی کو قبضہ رکھا ہے اور وہ اببہ پر مقدمہ کیے ہوئے ہیں یہ ساری باتوں سے ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پر توقل اور ایمان نہیں رہا ہے اور ہم انہی مادی چیزوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ کمنا پڑ جائے وہ کمنا پڑ جائے اور اس چکر میں ہم اپنا آقیبت برباد کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں احادیث مبارکہ کو دیکھیں قرآن مجید کو ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی ایک اور کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی اپنا تعرف کروائی کون بات کر رہی ہے جی میں ریاض سعودی عرف سے بلکیس بات کر رہی ہوں جی بلکیس صاحبہ فرمائیے جی آپ کیسے ہیں چھیک تھا الحمدللہ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے جب میں مونہ سے بات کر سکتی ہوں جی بلکل بات کیجئے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ چھیک تھا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے بلکیس تم چھیک ہو آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے میں سمجھ سکتے ہوں جب یہاں سے جائیں گے تب بھی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آفیت دے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے خود بھی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے یا میری زندگی کا پہلا رمضان ہے کہ میں نے اس میں عمرہ نہیں کیا بس میرے لئے بہت دعا کریں آپ لوگ اللہ میاں مجھے چلنے کے اکیل کریں آمین اللہم آمین بلکیس دعا میں یاد رکھنا مجھے بھی اچھا جی سیئے کیوں بہت خوشیہ بات کرتے اللہ حافظ اللہ حافظ جناب ایک چیز ہے وسیعت سے متعلق جو چیزیں آ رہی ہیں تو وراثت تو اللہ نے تیہ کر دی ہے اگر کوئی وسیعت کرے تو بہت امدہ ہے اگر نہ بھی کرے ایک بہن سوال کے سائمہ خان سائمہ نے خانپور سے کہ سوسر نے وسیعت نہیں کی تو وراثت کیا کی جائے ٹھیک ہے ایسا ہے کہ شرعی جو تقسیم ہے اس کے مطابق تقسیم کی جائے اور کچھ نہیں اگر وسیعت میں وہ کسی کو ون تھرڈ سے زیادہ لکھ کر دے جاتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی ویلڈ نہیں رہے گا دوسرا انہوں نے پوچھا پردہ کہاں تک ہے تو جس حال میں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ شرعی پردہ ہے جیسے نماز میں ہماری حالت ہوتی ہے وہی بات کہتے ہیں کہ چہرے کی ٹکیا اور جو آپ کے پاوم ہاتھ پاوم زکاة زیور کے علاوہ کہاں کہاں ہیں زکاة ہر اس چیز پر ہے جیسے کیش آپ کے پاس ایک اچھا ہے سیونگز ہے جائداد ہے اور نساب سے زیادہ ہے اس پر زکاة ہے ایک بہن کا سوال میسیس علی کا اسلام آباد سے میں ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ بیوی کو کتنا حق ہے ان کے سوال میں اس قدر بیچارگی تھی کہ میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے دیکھئے کسی شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یا کسی بیٹی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک سکے شرعن بیوی شوہر کے تابع ہے اور اسے پوچھ کر اس کی اجازت سے گھر سے نکلنا چاہیے اسے لیکن والدین کو ملنے کے لیے اسے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ تیہ کر سکتا ہے کوئی انسان اپنی بیوی کے لیے یا کسی بیٹی کے لیے کہ وہ اتنا ملے گی اور اتنی بار ملے گی وہ جتنا ملنا چاہتی اپنے والدین سے وہ مل سکتی ہے اچھا لیکن اس میں یہ نہ ہوا کہ کچھ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہر وقت امہ کے بیٹھے رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا مجھے ان کے سوال سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ہر وقت امہ کے پاس نہیں بیٹھنے والی بچی ہیں دیکھئے جب ایک بیوی کو آپ گھر میں خوش رکھتے ہیں تو وہ خود بھی روز بھاگ کے اپنی امہ کے پاس نہیں جا سکتی آج کے مصروف دور میں دیکھئے ہم نے میری اپنے بھائیوں کی بیویاں ہیں جو شادی کے بعد ایک دن بھی جا کر گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہے ماشاءاللہ خوش ہیں تو ایسا ہے اور میں خود بھی ایسی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں آ کر بہت دن رہنا پسند کروں گی اور نہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا چاہوں گی اللہ کے بندے اگر اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں گے تو وہ خود بھی اپنے شوہروں اور بچوں کو چھوڑ کر